اللہ کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب موجزے اور اللہ تعالیٰ کی تائید سے فیرعون اور اس کے ہواریوں کو چاروں شانیں چت کر دیا تو اس متقبر انسان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کو جادوگر قراب دے ڈالا موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمارے جادوگروں کا مقابلہ کرو گے اللہ کے پیغمبر تو ایسے موقعوں کے متلاشی ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو حق اور باطل کا فرق سمجھ میں آ سکے آپ علیہ السلام نے فوراں ہاں کر دی اور ساتھ ہی مشورہ دیا کہ فلاں میلے کے دن پوری قوم ایک جگہ جمع ہوتی ہے اس دن یہ مقابلہ ہو جائے فیرعون نے فوراں ہاں کر دی مقابلہ شروع ہوا موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا ذرا اپنا کرتب دکھاؤ انہوں نے لاتھیوں اور رسیاں زمین پر پھینک دیں جو جادو کے زور سے سامپ بن کر ادھر ادھر دھوڑنے لگی اللہ کے پیغمبر نے اپنا آسا اللہ کا نام لے کر زمین پر پھینک دیا جس نے تمام لاتھیوں اور رسیوں کو جو نظر کے فریب کی وجہ سے سامپ دکھائی دیتی تھی فوراں نگل لیا موسیٰ علیہ السلام نے مار کا جیت لیا جادوگر چونکہ اپنے فن کے بڑے مائر تھے ان کو حقیقت سمجھ میں آگئی اللہ نے ان کے دل میں ایمان کا نور ڈال دیا سب سجدے میں گرن گئے اور اعلان کر دیا ہم موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتوں وعصیرہ وَقُلْ جَا الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَقَانَ زَهُوْقَوْ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا نابود ہو گیا ختم ہو گیا ملیا میٹ ہو گیا باطل تو مٹنے ہی والا ہے سلو علیہ وآلہی